السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے امن میں ہوں گے خیریت سے ہوں گے آج کے ہمارے اس موضوع کا انوان ہے ادھورا پن اور یقینا ہم سب اس انوان سے اتنے زیادہ منسلک ہیں کہ ہماری پوری زندگی کسی تکمیل کی تلاش میں گزر جاتی ہے ہم جب اس دنیا میں آتے ہیں اور اس دنیا کو اپنی چھوٹی سی نگاہوں سے دیکھتے ہیں تو ہمیشہ ہمیں کوئی نہ کوئی چیز دیکھنے کے بعد یہ محسوس ہوتا ہے کہ یا تو ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے اگر وہ چیز ہمیں مل جائے تو ہم اپنی تکمیل کو محسوس کر پائیں گے بچپن میں ہم نہ سمجھ ہوتے ہیں عقل نہیں ہوتی علم نہیں ہوتا تھوڑے سے اور بڑے ہوتے ہیں جوانی آتی ہے پھر ہمیں لگتا ہے شاید چیزیں نہیں کوئی انسان ہے جو ہمیں مکمل کرتا ہے اور پھر ہم انسانوں کی بھیڑ میں خود کو ایسے گم کر لیتے ہیں کہ شاید ہمارے گم ہونے سے ہی وہ شخص ہمیں مل جائے گا اور پھر کوئی مل بھی جاتا ہے اور ہم بہت خوش ہوتے ہیں ہم شادی کرتے ہیں ہم جشن مناتے ہیں ہم دوستوں کو بلاتے ہیں ساری دنیا کے سامنے ہم مسکراتے ہیں اور اندر ہی اندر کہیں نہ کہیں کہتے تو نہیں ہم کسی کو بھی لیکن در حقیقت ہم اپنے اس تکمیل کے حصے کو اپنی پوری کوشش سے مکمل کرنے کی ایک خواہش کو جنم دے رہے ہوتے ہیں اور حقیقت میں کچھ عرصے کے بعد ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی وہ تکمیل نہیں پھر ہم اور محنت کرتے ہیں پیسہ بناتے ہیں دولت بناتے ہیں گھر بناتے ہیں گاڑی لیتے ہیں اولاد ملتی ہیں بڑی دنیا کی نعمتیں ملتی ہیں اور پھر ہم اس دور میں بھی یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ ساری چیزیں اب ہمیں مکمل کریں گی اور پھر تکمیل ہمیں وہاں بھی نہیں ملتی اور مایوسی آہستہ آہستہ پچپن سے ہی ہمارے ساتھ چلتی رہتی ہے اور اچانک سے ایک دن جمع امنی آخری سانس لے رہے ہوتے ہیں اپنے بستر پہ تو اچانک سے کہیں اس موت کے خوف سے پہلے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ کیا وہ تکمیل مل گئی کیا وہ جو ادھورا پن تھا کیا وہ جو خالی پن تھا کیا وہ جو ہر وقت کسی چیز کو حاصل کرنے کی جس تو جو تقدوں میں میں رہا کیا وہ سب حاصل کر لیا کیا وہ تکمیل پوری ہوئی تو پھر اندر سے اچانک سے ایک جواب آتا ہے کیا یہ ضروری بھی تھا اس وقت ہمیں احساس ہوتا ہے یہ تو ضروری ہی نہیں تھا ہم نے تو ساری زندگی خود کو مکمل کرنے کے پیچھے اتنا کچھ حاصل کر لیا جس کی ہمیں ضرورت ہی نہیں تھی اور جو تکمیل کا مرکز ہم بنانے کی کوشش کر رہے تھے اپنے اندر وہ تو کبھی بن ہی نہیں سکتا تھا اور نہ وہ بننا تھا ہماری زندگی میں کیونکہ وہ آخری چند سانسیں ہوتی ہیں وہ تائین کرتی ہیں کہ ابھی گئے کہ بس ابھی گئے تو اس وقت اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ یہ تو میٹر ہی نہیں کرتا کہ کیا حاصل ہوا کتنا حاصل ہوا کیوں حاصل ہوا حقیقت میں ہم اس دنیا میں آئے ہم نے دنیا کو دیکھا ہم لوگوں سے ملے ہم نے بہت ساری چیزیں محسوس کی ہم نے بہت کچھ سیکھا اور بہت کچھ دیکھا اور ہم چلے گئے حقیقت میں تو صرف یہی میٹر کرتا ہے آپ کا دنیا میں آنا میٹر کرتا ہے دنیا کو دیکھنا میٹر کرتا ہے دنیا کو محسوس کرنا میٹر کرتا ہے اب دنیا نے آپ کو کتنا کچھ دیا کتنا کچھ لیا کیسے دیا کیسے لیا کیوں لیا کب لیا یہ سب تو کبھی بھی میٹر ہی نہیں کرتا تھا یہ چھوٹی سی بات سمجھنے میں ہمیں ایک پوری زندگی لگ جاتی ہے یہ چھوٹی سی بات یہ اتنی چھوٹی سی بات ہمیں سمجھنے میں ایک پوری زندگی لگ جاتی ہے ایک پوری زندگی لگ جاتی ہے تو میرے بھائیوں اور بہنوں آج کا یہ وائس یہ میسج جو میں آپ کے لئے بنا رہا ہوں جو میں میسج دینا چاہتا ہوں اگر آپ بھی محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے اندر کوئی ادھورا پن ہے کوئی خلا ہے کوئی تکمیل کا باعث ہو سکتا ہے شاید گاڑی لینے سے تکمیل ہو جائے شاید گھر لینے سے ہو جائے شاید کسی کو ہم سفر بنانے سے ہو جائے یا شاید کچھ بھی کرنے سے ہو جائے تو یقین کریں یہ ایک ایسا وسوسہ ہے جو آپ کو کبھی بھی حقیقت تک نہیں پہنچنے دے گا آپ اپنے آپ کو اس تکمیل کے مرحلے سے آج آزاد کر لیں آپ وہ تکمیل جس کو ہم عمومی طور پر خوشی کا لفظ دیتے ہیں حقیقت میں ہم اپنے آپ کو مکمل کرنے کی ایک ناکام کوشش کرتے ہیں انسان کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکتا ان اصولوں پر اگر آپ مکمل محسوس کرنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو تو آج سے دینے کی عادت بنائیے حاصل کرنے کی نہیں کیونکہ آپ جتنا حاصل کریں گے اتنی آپ کی تڑپ بڑھے گی اتنا آپ کے اندر خواہشات جنم لیں گی اتنا ہی زیادہ آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ ادھورے ہیں ابھی بھی خلا ہے ابھی بھی کچھ نہ کچھ آنا ہے آپ کے اندر کچھ احساس آنے ہیں کچھ جذبات آنے ہیں کچھ چیزوں کی ضرورت ہے آپ کے اردگرد تو یہ خلا کبھی بھی بھرے گا نہیں لیکن جب آپ دینا شروع کریں گے تو آپ یقین کریں آپ کو احساس ہوگا کہ آپ مکمل ہو چکے ہیں یہ ایک ایسی سائنس ہے ایک ایسی قدرت ہے اور یہ ایک ایسا نظام ہے اللہ تعالیٰ کا جو لفظوں میں سمجھانا انتہائی مشکل ہے لیکن جب آپ اس کو کریں گے تو آپ اپنی زندگی میں بدلاؤ دیکھیں گے آپ کو خود محسوس ہوگا کیونکہ انسان جب دینا شروع کرتا ہے تو آپ کو یہ احساس خدا کی طرف سے عطا ہو جاتا ہے کہ آپ مکمل ہیں آپ کے پاس بہت کچھ ہے اسی لئے آپ دیکھیں وہ لوگ جو زندگی میں صدقہ نہیں دیتے یا اپنے گرد و نوا میں جو لوہہقین ہوتے ہیں جو پیارے ہوتے ہیں جو رشتہ دار ہوتے ہیں یا جو ایسے رشتے ہوتے ہیں جو آپ پر ڈیپینڈڈ ہوتے ہیں آپ کے جب ان کا احساس نہیں کرتے تو آپ کو اللہ تعالیٰ اس خوشی سے یا اس تکمیل سے محروم کر دیتا ہے جسے ہم مکمل ہونا کہتے ہیں اور یہ ادھرہ پن آپ کی زندگی کا ایک ایسا ہمسفر بن جاتا ہے کہ آپ کو ہر چیز میں ادھرہ پن نظر آئے گا آپ کو کھانے پہ بھی آئے گا آپ کو کام پہ بھی ادھرہ پن نظر آئے گا آئے ڈیوی موسیقی